بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسپائرینٹ آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے اپینین کا نیلسیز پبلش ہوئے سیونٹین شون ٹونٹی ٹونٹی فور کو یہ ہے جی آج کے ایڈیٹوریل جو کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر اپینین کو ڈسکس کیا جائے گا سب سے پہلے جی اپینین ہے لیڈرشپ کرائسیز اینڈ اپرچونٹی یہ جی ملیح علودی صاحبہ بات کریں گی کہ پاکستان کے اندر جو گورننس ہے نا اور رول ہے یہ ایک ہمیشہ چیلنج رہا ہے اور لیڈرشپ کا جو گیپ ہے نا وہ ابھی بھی مجود ہے ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ انسپائر کرے دوسروں کو اس میں ایسی کوالٹیز ہوں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قائد عاظم کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے ہیں نا ان میں نہ تو دوسرے لوگوں کو انسپائر کر سکے ان کے اندر اتنی اچھی کوالٹیز نہیں تھی کہ وہ گورننس اور رولز کو فیکٹیولی جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروا سکے ملک کے اندر اور ان انسپائرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس انٹرنزک موٹیویشن انٹرنزک موٹیویشن ہوتا ہے کہ بندہ اندر سے ہی اتنا موٹیویٹڈ ہے اتنا کسی چیز سے انسپائر ہے کہ وہ بڑا کام کر جائے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ ہی کوئی لیڈر خود سے کسی سے انسپائر ہو کے کوئی بڑا کام کیا نہ ہی وہ دوسرے لوگوں کو انسپائر کر سکا تو یہ دونوں کوالٹی جو ہیں ہمیں پاکستان کے لیڈرز کے اندر مجود ہے نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے پاکستان کی گورننس بہتر نہ ہو سکی ابھی بھی لیڈرشپ کا کرائسیز ہے ابھی بھی اپرچونٹی ہے کہ کوئی بندہ آئے انسپائر کرے عوام کو اور خود بھی جو ہے وہ سچے دل سے کام کرے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے تو جی لیڈرشپ کرائسیز کے بارے میں یہ اپینین ہے پاتھ فارورڈ کیا ہے پاکستان کے اندر کنورجنس آف کرائسیز کنورجنس ہوتا ہے کہ ایک پیری لائن ہے ایک پورا ایک کہ لوگ کے ملٹی پل ایشو پاکستان کے اندر ہیں جس طرح گورننس کا ایشو ہے ایکونومک ہماری بڑی کمزور ہے پلٹیکل ڈیوین پولرائیزیشن دیکھنے کو ملتی ہے سیکیورٹی کنسرن ہے طریقے طالبان پاکستان جیسے اور ٹیریس گروپ سے خطرہ ہے یومن ڈیویلپمنٹ کے ایشوز ہیں ٹھیک ہے پبلک اپینین جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو لیڈرشپ کے بارے میں وہ میوس ہو چکی ہے ڈس الوینمنٹ کا مطلب ہے میوس ہے جو میجورٹی جو ہے نا وہ جی ان کی جو فیلنگ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کنٹری کی جو ڈریکشن ہے نا وہ رونگ ہے جب تک اس میں لیڈرز نہیں آئیں گے جب تک اس کی رائٹ ڈریکشن نہیں ہوگی ملک پراغریس نہیں کرے گا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر پرائیمر ہو نیور میک اٹو دا فینش لائن نائنٹین سیونٹی سیون سے ایٹین ایٹ تک جنرل زیا صاحب آئے ٹھیک ہے اس کے بعد بینزیر بوٹو جو ہے یہاں سے ڈیموکریسی دوبارہ بحال ہوئی دو سال بعد جو ہے ان کی قومت کا تختہ پلٹ دیا گیا پھر کون آگے نواز شریف آگے نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی تھری ان کی قومت کا پلٹ جن کی قومت جو ہے اس کو بھی پلٹ دیا گیا پھر بینزیر بوٹو آئی ملک پانس سال کسی نے پورے نہیں کی پھر نواز شریف پھر دو ہزار بارہ سے تیرہ راجہ شرف اور دو ہزار آٹھ سے بارہ یوسر رضا گلانی بیچ میں مشرف صاحب بھی آگے نائنٹین نائنٹین نائن سے دو ہزار ساتھ اس کے بعد دیکھو کہتا ہے کہ یہ شوکت عزیز بھی آئے پھر اس کے بعد چودری شجاعت بھی آئے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جمالی صاحب جو ہیں زفر الدین جمالی یہ بھی آئے پھر کہتا ہے کہ نواز شریف آئے وہ بھی پانس سال پورے نہیں کر سکے پھر شاید باسی کو آنا پڑا نواز شریف آئے دمران خان بھی پانس سال پورے نہیں کر سکے اس کے بعد آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے قومت کو بھی جو ہے وہ جانا پڑا ٹھیک ہے تو یہ بھلو کہہ لوگ کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں ان کے پاس فل جو فائیو ائر کی ترب ہوئی نا وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے صرف دو ہی پاکستان کے اندر الیکٹریڈ اسمبلیز ہیں جنہوں نے اپنے ہی مدت پوری کی ہے جو کہتا کہ یہ کرائیسز ہے جب تک آپ کے لیڈرز ٹیبل نہیں ہوں گے پاکستان ایک بہت ہی ایک پرچنٹی والا کنٹری ہے اگر اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ ایک انسپائر اور ایک کوالٹی والا لیڈرز میں آ جائے نا تو اس کے حالات چینج ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حالات بدلیں لیکن لیڈرشپ جگہ تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ملک جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر مس گورننس کی دھائیاں ڈیکیئرز ہو چکے ہیں ہم نے بڑی بڑی پرچنٹی مس کی ہیں اور جو ایشوز ہیں نا آج کل وہ کمپاؤنڈ فیکٹ کی طرح کمپاؤنڈ فیکٹ جو ہے نا یہ جس طرح ایک برف کا گولہ ہوتا ہے نا جسے آئس برگ کہتے ہیں وہ جب گرتا ہے نا پہاڑ کی چوٹی سے تو وہ رول کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ رول کرتا ہے نا راستے میں برف اس کے ساتھ اور اٹیچ ہوتی جاتی ہے جب وہ برف کا گولہ پانی میں جب گرتا ہے سمندر کے تو اتنا بڑا اور چکا ہوتا ہے کہ سمندر کی لہریں جو ہے نا اس سے اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہیں کہ طفان کی طرح کی سیچوشن پیدا ہوتی ہے ٹائٹینک مووی میں بھی اسی طرح سے دکھایا گیا کہ وہ آئس برگ گرتا ہے تو اس میں جی لہروں میں طفان آتا ہے تو جانس ڈوبتا ہے تو اسی طرح کہتا ہے کہ یہ ایشو جو ہے نا مس گورننس کی وجہ سے پرچونٹیز کو مس کر دینے کی وجہ سے لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایشو کمپاؤنڈ فیکٹ کی طرح آج کل بڑھتے جا رہے ہیں ایکونومک انسٹیبلٹی ہے تو یہ سارے طبیح حل ہوں گے جب آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہو جائے گی ڈیلیڈ ریفارم کہتا ہے کہ ریفارم نہیں دیکھنے کو ملتی سٹرکچر پرابلم جو ہیں یہ سسٹرم میں موجود ہیں جس سے مزید سیچویشن پریشان کن ہو جاتی ہے اور ری کرنٹ ہوتا ہے بار بار ہونے والے جو فائنینشل کرائسیز ہیں نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں سو جی لیڈرشپ ڈیفیسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہوتا ہے کمی لیڈرشپ جو ہے وہ لانگ سٹینڈنگ پرابلم پاکستان کے اندر جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں ان کو جی اڈریس نہیں کر رہے یہ جو ان کا مین نمائع جو ان کا پرپس ہوتا ہے وہ ویلڈنگ پاور یہ پاور بس اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو ٹرو لیڈرشپ ہے اس کا مقصد پاور نہیں ہے اس کا مقصد پاور کا ایک ایسا استعمال ہے جس سے تمام جو ایک ملک کے سٹیزن ہوتے ہیں ان کا کلیکٹیو بینیفٹ ہو کہتا ہے کہ جو ابھی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ایک میننجر کا کام کرتے ہیں جو کرنٹ سٹیٹس کو ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کوئی چینج جو بڑے لیول پہ جس کے لیے ریفارم چاہیے پالیسی چاہیے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی قوالٹیز آف لیڈرشپ لیڈرشپ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کے لیے جو بھی لیڈر ہے پبلک کی اپینین شیپ کرنے میں اس کا رول ہونا چاہیے اس کو پبلک کی امیجینیشن کے اندر اس کو انسپائر رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور جو امیجیئٹ چیلنج ہیں اس سے آگے نکل کے اس کو فیوچر کے اندر ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ کنٹری کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے اس کے لیے کہتا ہے کہ انٹیگریٹی لیڈر کے اندر ہونی چاہیے اس کی جو پریکٹسیز ہیں وہ ایتھیکل ہو نان ایتھیکل چیزیں وہ نہ کرے انسٹیٹوشن بیلڈنگ پہ کام کرے یہ جی مین کمپوننٹ ہیں افیکٹیو لیڈرشپ کے سوچی لیڈرشپ جو ہے اس کی سٹرنٹ جو ہے اور جو اس کا وی ان ہوتا ہے ایسی سوچ جسے وہ دنیا کے اندر اس ملک کی جو قدر ہے وہ بڑھا دے وہ اس کا ہونا چاہیے جو جتنے بھی افیکٹیو لیڈرز ہیں ان کے پاس سٹیٹرجی ہونے چاہیے کہ وہ وی ان کو مشن میں کنورٹ کر دیں اور اس کو ایکچوالائز کر دیں اس کے لئے ان کے پاس جو کمپیٹنٹ ٹیم ہے وہ ہونے چاہیے میرٹ کی بیس پہ وہ اپنی ٹیم کے اندر لوگوں کو پوائنٹ کرے پرسنل کنیکشن کی بیس پہ وہ ٹیم نہ بنائے اس کے لئے کہتا ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں اس کو موٹیویٹنگ ہونا چاہیے اور سٹیزن جو ہیں ان کے ساتھ اسے کنیکٹ ہو کہ ان کی سپورٹ گین کرنی چاہیے اور پبلی کی جو اپنین ہے وہ چینج کرنے میں شیئر کرنے میں اس کرو ہونا چاہیے یہ تمام سکیل جو ہیں وہ لیڈرشپ کے لئے اہم ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح کے لیڈر جو ہے وہ آنا چاہیے اگزیمپل دیتی ہیں ساؤت اسٹ ایشیا میں جس طرح مہاتیر محمد آئے اور انہوں نے جو ملیشیا کی جو قسمت ہے وہ چینج کر دی اسی طرح لیٹن امریکہ میں جس طرح بڑے بڑے لیڈر ہے وہاں پہ جو بیرکن لیڈر ہیں ان کی اگزیمپل دیتی ہیں کہ اس طرح کی جو لیڈر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ گورننس جو ہیں اس کو بہتر کریں گے کمپیٹنٹ گورننٹ اور ٹیم لے کے آئیں گے سٹرکچر ری فارمز لے کے آئیں گے اس طرح وہ اپنا وی ان ہے سٹیٹیجیکلی اس کو اچیف کریں گے تو ٹرانس فارمیشن دیکھنے کو ملے گی جتنے بھی سکسیسفل لیڈر ہیں وہ لانگ ٹرم جو گورز ہیں اس کو پرائیٹائز کرتے ہیں شارٹ ٹرم کنفرٹ کو وہ قربان کرتے ہیں اور اس طرح وہ سسٹینیبل بیسز پہ جو گروت ہے وہ انشور کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کی ہنری کسینجر جی بہت بڑے پروٹیشن ہو چکے ہیں امریکن ہیں یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لیڈرشپ پہنا اس کو بولڈ ہونی چاہیے بہادر ہونا چاہیے ایڈسیسیونیس فیصلہ وہ کر سکے اور ویڈگنیس ہونا چاہیے کہ وہ چیلنج کو کمفرٹ کر سکے اور جتنا بھی جڑا ہوا انٹرسٹ ہے ملک کا اس کو جی ہمیشہ پروٹی دے اور ہسٹری کے اندر جتنا بھی انٹرسٹ ریلیونٹ ٹو دیر نیشن ہے اس کو ہمیشہ وہ اچیو کریں اس کے بعد جی دوسرا ہمارے پاس کہتا ہے کہ نتیجہ اگر میں آپ کو شارٹ کی بتا دوں تو پاکستان جو ہے اس کا فیوچر ہی جڑا ہوا ہے ہنج کا مطلب ہے جڑا ہوا ہے کلٹیویٹنگ لیڈرشپ کے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹی فسیٹڈ چیلنج ہے ایکونومی کا ہے سیکیورٹی کا ہے ان کو حل کریں لیڈرشپ جو ہے اس کو جی گورننس اور رولز کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بریج کا مطلب ہے جی کم کرنا چاہیے اور جی ایسی پلیسی بنانے چاہیے جو سبسٹینٹیو ہو جو یوزفل ہو نارے نہ لگائیں ٹھیک ہے اور صرف ناروں سے لوگوں کا کونفیڈنس نہ جیتے بلکہ ایکشن جو ہے وہ کر کے جی ملک بہتر کریں اس کے بعد کہتا ہے ایبین سمبریس کے اندر جو یہ گیری ہوئی ہے ان کیپسولیٹ کا مطلب پاکستان کی جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ ان کو جی ٹرانسفارم کرنے کے لیے لیڈرشپ چاہیے اور وہ لیڈرشپ ایسی ہو جو کہ سنسیر اور سیریوس ہو تاکہ ملک اندر سٹیبلٹی آئے اور پروسپیرٹی آئے اس کے بعد جی دوسرا ہمارے پاس اپینین ہے امپاورنگ گلگت بلتستان ٹھیک ہے گلگت بلتستان جو ہے اس کے اندر جیت قریب انہیں بارہ ڈسٹرک ہیں جس میں سکردو سب سے بڑا شہر ہے ٹھیک ہے اور سٹور ہے ڈائی میر ہے گلگت ہے تو گلگت بلتستان جو ہے ہمارے لیے سٹیٹیجی کلی بہت اپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جی گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کی جو سب سے بڑی پہاڑی چوٹیاں ہیں وہ اس کے اندر ہے سی پیک کا پروچیکٹ جو ہے اس کی کامیابی کے لیے گلگت بلتستان کی جو اگزسٹنس ہے پاکستان کے لیے وہ ضروری ہے گلگت بلتستان کے اندر ایڈوکیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے باقی گلگت بلتستان جو ہے یہ فیفت پروونس جو ہے بنانے کی پاکستان کی کوشیں بھی کی جا رہی ہیں اس طرح عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں کہا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو فیفت پروونس سا پاکستان بنا دیں گے اور تمام جو صوبے ہیں وہ اپنا این ایف سی اوار کا شیئر جو ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے سو گلگت بلتستان کو لے کی جو چیلنج ہیں اور گلگت بلتستان آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو پچھلے دنوں آپ کو پروٹیسٹ بھی دیکھنے کیوں ملے تو ساری جو اس کی اپورٹنس ہے اس کی بات کی جائے گی کہ گلگت بلتستان کو مزید سٹرونگ کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک اہم ایک سٹریٹیجیکلی بہت اپورٹنٹ ایریا ہے افضل علی ساغری جو ہیں اس کو لکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جتنی بھی سکسیسیو گورنمنٹ آئی ایک کے بعد دوسری وہ نکام رہی ہے وہ جو جی ہسٹوریکل ریجن ہے ہمارا جو گلگت بلتستان کو اس کو جی صحیح طرح سے اڈریس نہیں کر سکی اس کو صحیح طرح سے مضبوط نہیں بنا سکی سب سے پہلے کہتے ہیں گورننس چیلنج ان گلگت بلتستان ہسٹری بھی بتائے گا اور لیگل پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کو پہلے ہم ناردن ایریا کہتے تھے کہتا ہے کہ اس کو لائیبیلٹی سبچا گیا لائیبیلٹی وہ دی ہے جس میں آپ کا پیسہ لگے آپ کو پیسہ دینا پڑے کہتا ہے کہ ناردن ایریا کو ہمیشہ لائیبیلٹی سمجھا گیا ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ کریچی ایگریمنٹ ہوا تھا نائنٹین فورٹی نائن جس میں ملٹری جو آفیسر ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے ان درونوں کے درمیان جو ہے یو این یونائٹی نیشن جو ہے اس کی مجودگی میں یہ ایگریمنٹ تیہ پایا تھا اور جس سے کے تحت یہ جو گلگت بلتستان کا ریجن ہے پاکستان کو دے دیا گیا تھا ابھی اس کمبل جو کانسٹیٹوشن رائٹس ہیں پاکستان کے وہ نہیں ملے ٹھیک ہے اگر پاکستان اس کو اپنے میں ملا لیتا ہے گلگت بلتستان کو اس طرح یہ دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے جمہور اینڈ کشمیر کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے نو ڈاؤٹ اپنا اپنا دونوں کا ایڈنسٹریٹیو باڈی ہیں لیکن اگر پاکستان ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو پھر پاکستان جو انڈیا کے پاس آکوپائیڈ کشمیر ہے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کو لے کے ایشیوز ہیں اڈ ہوگ اور گورننس اڈ ہوگ ہوتا ہے بین اس کا کیا سلوشن ہے جو پرابلم ہے گورننس کی اس کی کیسے ہم حل کر سکتے ہیں کہتا ہے کہ گورن بائی ایڈنسٹریٹیو ڈیکری پاکستان کیا کرتا ہے جی اپنا وہاں پہ جو ایڈنسٹریٹیو جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کرتی ہے اور پاکستان کی کنٹرول میں ہے گلگرد بلتستان اور وہاں کے جو پیپل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ جھڑ جائیں لیکن ابھی بھی ان کو کانسٹیٹوشن رائٹس مکمل طور پر اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کہتا ہے دو ہزار نو میں جب پاکستان پرپارٹی کی قومت آئی انہوں نے جی گلگرد بلتستان کو جی ریکوگنائز کیا اور اس کو جی لگل وہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ اسٹیبلش کی کچھ پاور بھی ان کو دی دو ہزار نو میں کہتا ہے کہ کافی کام ہوئے تھے ایک گلگرد بلتستان کو تھوڑا ان پاور کیا گیا تھا کہتا ہے ابھی بھی وہاں پہ فل کانسٹیٹوشن رائٹس تو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کو لے کہ گورنمنٹ کے جو ریسپانس ہیں وہ ڈیفرینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں کہتا ہے کہ وہاں کی جو عمام ہے وہ پڑھائی بہت زیادہ پڑھے لکھی ہے تو اب وہ اویر ہے اپنے رائٹس سے لگل اینڈ ڈیوڈیشن چیلنج سپریم کورٹ کی جو انٹرونشن ہے خاص طور پہ کہتا ہے سرطار عزیز جو ہے ان کی جو ریپورٹ تھی کہ ریفارمز لائی جائیں جوڈیشنی جو گلگرد بلتستان کے اندر ہے اس کو مانا گیا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ جی پیچھے ہٹ رہی ہے کہ وہ صحیح طرح کی جو ایم فارمز ہیں جو کہ صحیح ڈریکٹر ڈریکٹیوز جو کوٹ کے آرڈر انہوں نے جاری کر دی ہیں لیکن ایک جو ایم فارمز لانے سے پیچھے ہٹتی ہے کیونکہ اگر گلگرد بلتستان کو پاکستان کا ففت پروینس بنا دیا گیا تو پھر پاکستان کا جو دعویٰ ہے نا انڈیا کو پارڈ کشمیر پہ وہ کمزور پڑ جائے گا اس کے علاوہ جو ریٹی نیشن کے اندر بھی جو گلگرد بلتستان ہے یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ریسینٹ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ گلگرد بلتستان کے اندر روک رہی ہے اس سے جی جوڈیشل سسٹم کے اندر جو ڈس فنکشنل ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے ہسٹوریکل جو ججمنٹ ہے اس کو صحیح طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ابھی بھی گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں گلگرد بلتستان کو تو ہمیں جی گلگرد بلتستان کو اپاور کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمیسٹریٹیو میس منجمنٹ کہتے ہیں کہ گلگرد بلتستان کے اندر جتنی بھی وہاں کی نیشنل پارٹیز ہیں وہ جی نیشنل ایجنڈا کو پولیٹرائز نہیں دیتے بلکہ اپنے انٹرسٹ کو پولیٹی دیتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو ڈویین دیکھنے کو ملتی ہے ریسورس کی جو ایلوکیشن ہے وہ بھی میس ایلوکیشن ہے اس کے لیوہ جس کی وجہ سے لوکل ڈیویلپمنٹ وہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے فیوچر چیلنج اینڈ ریسک کہتا ہے کہ یہ جو کرائیسیز ہیں وہاں پہ جس طرح ابھی وہاں پہ دیکھنے کو ملا گندم کی بیس پہ پروٹیسٹ ہوئے بجلی کے جو ہے قیمتیں زیادہ بڑھنے کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئے یہ جی وہاں کی میس منجمنٹ کی وجہ سے ہے اور وہاں کی ایڈمیسٹریٹیو فیلئر ہے تو پوٹینشل فار کیاوس وہاں پہ اگر آپ نے فیوچر میں یہ ایڈمیسٹریشن کے ایشو حل نہ کیے پھر بھی رسک رہے گی کہ دبارہ اس طرح کا انتشار ہو سکے جس کے جی نتائج بڑے ہی خطرناک ہوں گے ٹریجیک ہوں گے تو یہ ریجنل ریسپونسیبلٹی ہے کہ وہاں پہ سٹیبلٹی اور ڈیویلپمنٹ لانے کے لیے گورننس کو بہتر کیا جائے ارجنٹ زورت ہے کہ ہمیں کمپریہنسی گورننس لائی جائے کمپریہنسی مین ڈیٹ کن کور ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ جو ہے وہ کور کر لے اس کے لیے ریفارمز لائیں لیگل کلیریٹی لے کے آئیں اور کہتا ہے کہ ریجن کے اندر جو سٹیٹیجیک سینسٹیویٹی ہے خاص طور پر وہاں پہ جو ٹوریزم کی انڈسٹری وہاں پہ بڑی پھیل سکتی ہے فارنر وہاں پہ آتے ہیں پہاڑوں پہ کلائم کرنے کے لیے اس کے علاوہ وہاں پہ ایگری کلچر ان کا پیشہ ہے اور سی پیک کے لیے وہ جو ایریا ہے بڑا ایپورٹنٹ ہے تو سٹیٹیجیک جو سینسٹیویٹی ہے انڈیا کی بھی اس پر نظر ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیرفل اٹینشن دینے کی ضرورت ہے اور فردر وہاں پہ اس طرح کی ڈیسٹیویٹی نہ آئے اس کے لیے ہمیں پروپر جو ہے پہلے سے پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد کہتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ جی ہسٹوریکلی بھی گلگل بلتستان ایک کمپلیکس ایشو رہا ہے کیونکہ یہ جی نائنٹین فورٹی ایٹ میں پاکستان کہہ لو کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ بن گیا بعد میں اس نے پاکستان کو جوائن کیا انڈیا کی بھی اس کے اوپر نظر ہے لیگل اور گورننس چیلنج ہے گلگل بلتستان کو لے کے تو ہمیں سسٹینیبل بیس پہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ جو خطرناک سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اس سے آپ افیکٹیولی نیمٹ سکیں اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس اوپینین ہے سیزمیک پیرلز ٹھیک ہے تو سیزمیک پیرلز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زلزلے کی خطرات ٹھیک ہے اس میں جی مسور جو ہے یہ لوہار صاحب بات کریں گے کریچی کے اندر ٹریمر کا مطلب ہوتا ہے کریچی جو ہے وہ کامپنا شروع ہو گیا زلزلے کی وجہ سے کہ وہاں پہ سیزمیک رسک جو ہے زلزلے کی رسک جو ہے وہ ہمیں اس کا ریمائنڈر دیتی ہیں اس کو سائنٹیفیکلی بھی بتائیں گے کہ جی سیزمیک کا جو خطرہ ہے زلزلے کا خطرہ ہے وہ کریچی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے جون تین جو یہ ابھی گزری ہے دوہزار چوبیس میں تھری پوائنٹ ٹو مینگنیشیوڈ کا زلزلہ آیا کریچی کے اندر اپرل ٹونٹی فور دوہزار چوبیس میں اسی طرح کا جو زلزلہ ہے وہ ملیر جو ایریا ہے کریچی کا وہاں بھی دیکھنے کو ملا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملیر ایریا ٹھیک ہے تو کریچی کے سینٹر اور اس کے علاوہ سارا یہ پورا کریچی جو ہے جو کہ جس کا میکران کوسٹ بھی اس کے ساتھ لگتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیوں ایشو ہے مینگنیشیوڈ فور پوائنٹ سکس ارث کویک جو ہے یہ جو دیکھنے کو ملا ہے چار جون دوہزار چوبیس کو ٹینتھ کلومیٹر تک اس کی ڈیپتھ تھی ٹھیک ہے اس کے پیچھے کیا ہے جی وولکینو ڈسکوری کے مطابق پتا چلا ہے کہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں نا وہ جی آتی ہیں ان کی بانڈری کریچی کے سیٹی کے ساتھ لگتی ہیں کریچی جو ہے اس کی جو میجر اور جو مائنر فارٹ لائن ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ زرزلے دیکھنے کو ملتے ہیں کہتا ہے یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں نا یہ ٹرپل جنکشن بناتی ہیں یوریشیا کے ساتھ ریبیا سعودی ریبیا کے ساتھ جس میں پورا یہ بہرین بغیرہ سارے یہ عربی کنٹری آ جاتی ہیں انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے کہتا ہے جب یہ زرزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے نا اس کے اندر جو وائیبریشن کی وجہ سے زرزلہ آتا ہے جو کہ جیوگرافیکلی ہمیں بتایا جاتا ہے سگنیفیکنٹ جو زرزلے کے ایوینٹس ہیں وہ جی کریچی کے اندر دیکھنے کو ملے سیور پوائنٹ فائی مگنیچیوڈ کا نائنٹین سینچری کے اندر پھر کہتا ہے کہ سکسٹین سکسٹی ایٹ میں بھی یہ زرزلہ آیا تھا سیور پوائنٹ سکس مگنیچیوڈ کا ارنگا پورٹ ہے کریچی کی شاہ بندر پورٹ ہے کہتا ہے کہ یہ وہ جو سندری پورٹ ہے اور اس کے لئے وہ بردین ڈسٹک ہے وہاں پہ زرزلے دیکھنے کو ملے ہیں جس آپ نے ویسے ہی اس کو سن لے جس کے آپ کو پتا ہو کہ زرزلہ یہ ٹیکٹونک پلیٹ کے اندر وائبریشن کی وجہ سے آتا ہے اور سیزمک جو خطرات ہیں یہ ہر وقت ہی کسی بھی کنٹری میں آ سکتے ہیں نومبر نائنٹین فورٹی فائیو میں ارف کوئی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مکران کوس جو ہے سمندر کا وہاں پہ تسامی آیا تھا سمندری رتفان آیا تھا جس سے کریچی اور جو ممبے ہیں ان میں کافی نقصان دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے کریچی کے اندر کہتا ہے کہ جو پاپولوشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اربن نائیدیشن جو ہے پھیلتا جا رہا ہے اور وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہیپ ہیزرڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایرث کوئی کی جو ریزیلینس ہے ارث کوئیس سے نمٹنے کی جو زمین کی وہ دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے گزری اور کورنگی جو ہے وہاں کی جو کریکس ہیں وہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں وہاں کے ایریا رہاشی رہشی بنتے جا رہے ہیں ریزیڈنشل ریکریشنل ایریا جو تفریقی ایریاں ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ ڈسرپٹ ہوتے جا رہے ہیں نیچل ایکو سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ بڑی بڑی کلونیز بن رہی ہیں جس کی وجہ سے جو سیزمک خطرات ہیں یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں پاپولوشن جو ہے وہاں کی نائنٹین ایٹی میں فور میلین تھی اب ٹونٹی میلین جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پورلی کنسٹرکٹنگ بلڈنگ ہیں اور جس سے جی ہائی ڈیویلپمنٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح زیادہ لونگ ہوں گے تو اتنے ہی گھر زیادہ بنانے پڑیں گے ایمیجی ایٹ جو ہے ورکشن لینے کی ضرورت ہے جتنے بھی وہاں پہ جو ڈیزاسٹر ہیں ان کو امپروف کیا جا سکے کریچی کا جو مرین ایکو سسٹم ہے اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے گورمنٹ اس کے اندر انٹروین کرے کروشیل سٹیپ لے اور جتنے بھی اربن ایکسپینشن سے رسک پیدا ہو رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لئے کام کیا جائے اور جتنے بھی سیزمک خطرات لہاک ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے سو جی اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ جو کریچی کے اندر زلزلے کے خطرات ہیں ان کے بارے میں دیکھا کہ ہیسٹری کے اندر بھی یہ واقعات ہوتے آئے ہیں ابھی جو وہاں پہ اربن ڈیویلپمنٹ کو لے کے چیلنج پیدا ہو رہے ہیں ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے پلینڈ سٹی بنانے کی ضرورت ہے ارجنٹ بیس پہ ہمیں ان ڈیزاسٹر سے تیار آئینا چاہیے اور اڈوائرمنٹ کو ری سٹور کرنے کے کام کرنے چاہیے اس کے بعد لاسٹ پہ ہے بیوروکریٹک ایلز اب جو بیوروکریٹ ہے نا یہ آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریٹک کا لفظ جو ہے یہ کمبینیشن ہے فرنچ ورڈ بیورو کا اور گریگ ورڈ کراتوس کا ٹھیک ہے مین کے جو بیوروکریٹک ہے یہ کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر جس میں بہت اپورٹنڈ سین لیے جاتے ہیں اس میں سٹیٹ آفیشل ہوتے ہیں سرکاری لوگ ہوتے ہیں جو کہ الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بیوروکریٹک جو ہے اس میں نون الیکٹیو گورنمنٹ کے پارٹ بھی ہوتے ہیں اور ایڈنسٹیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں جو پلیسی میکنگ میں اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو بھی لگیس لیچر لا بنتا ہے اور جو بھی پلیسی ہوتی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروانا بیوروکریسی کی رسپونسیبلٹی ہے ایگزیکیوشن کروانا لا کی جو کہ لگیس لیچر بناتے ہیں ایڈمیسٹریشن کو بہتر کرنا پلیسی ایڈوائیس دینا اور اس کے علاوہ اپنا جو انٹرسٹ ہے نیشنل اس کو بیان کرنا پلیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنا اس میں سارا جو بیوروکریسی ہے اس کا رول ہوتا ہے لیکن عدیل واحی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیوروکریٹک ایسی ایلز ہیں ایسی برائیاں ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہتا ہے کہ کچھ بیوروکریٹ ایسے ہیں ان کا جو مین پرپس وہ لوگوں کو سرب کرنا نہیں ہوتا ملیز آب پاکستان بیوروکریسی ملیز ہوتا ہے خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر ایک ریفلیکشن اور جو انکویلٹی اور جو انجسٹس کا ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح انکویلٹی اس سے جنم لیتی ہے ملک کے اندر انٹریکشن ویڈ بیوروکریسی جب بھی آپ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کی بات کریں گے تو وہ جی سوسائٹل ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پہ جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے رائٹر کہتا ہے کہتا کہ خاص طور پہ جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو ان ایک ویلٹی نظر آتی ہے ان جسٹس نظر آتا ہے بیوروکریسی کہتا جو ٹاپ لوگ بیٹھے ہوتے نا پاورفل لوگ ان کو سرور کرتی ہے عام جو سٹیزن ہے اس کو سرور نہیں کرتی اس لیے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ اپنے فیورٹ جو بندے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور بڑی بڑی سیٹیں دے دیتے ہیں پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کے اوپر ہم ایک آور ویو کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہم سائل جنم لے رہے ہیں اس کو جی رائٹر ایک سمپلی وی میں ڈسکس کرے گا کہتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے یہ صرف فنکشنل ہے یہ ان کے ساتھ یہ ویل کنیکٹیڈ ہے اور جو ہمارے پاس سرویس رہی ہے بیوروکریسی کی وہ ہمیشہ اپنا جو کنیکشن اور جو ریفرنس ہے اس کو پرائیٹائز دیتے ہیں جتنی بھی پبلک سروس ہیں ان کے لیے ایک جنین کمیٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہ ایک بڑی عوام کو جو سرو کرنا چاہیے اس کو نہیں کرتے جس یہ ٹاپ جو لیڈ کلاس ہے اس کو سرو کرتے ہیں پولیس ان جسٹس سسٹیم تو پولیس کے اندر کہتا ہے کہ جو عام بندہ ہے اس کو فائی آر جو ہے جب تک کوئی اس کا انفلوینشل کنیکشن نہ ہو اور جتنے بھی وکٹم ہوتے ہیں ان کو خود بلیم سامنے نہیں لائے جاتا جس سے بڑھتی جاری ہے تو کنیکشن کی بیس پہ ویری کرتی ہے اگر آپ کنیکشن کسی سٹرونگ بندے کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ برطاؤ کسی اور طریقے سے ہوگا اگر آپ عام سے آدمی ہیں تو آپ کے ساتھ برطاؤ کسی اور طریقے سے ہوگا بیوروکریسی جو ہیں جو بڑے بڑے حکم ہاتے ہیں ہائی رینک اوفیشل کے جو پاورفول انڈیویجولز ہیں ان کو ریسپانس کرتی ہے عام لوگوں کو ریسپانس نہیں کرتی جو کرتی کیا جا رہا ہے ان کے پاس امپیتھی نہیں ہے ریسپیکٹ نہیں ہے بیوروکریٹ کے جو سٹاف ہوتے ہیں ان کے پاس دوسرے کے لیے امپیتھی نہیں ہے عام شہریوں کو تو وہ عام ہی سمجھتے ہیں ریسپیکٹ اور ڈیگنیٹی ہے نا وہ سب کے لیے ان ایولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے صرف الیٹ جو ہے ان کے ساتھ جو پری فرینشل ٹریٹمنٹ ہے یہ نہیں دینا چاہیے کلچرل انڈ انٹلیکچول ریفلیکشن جو بھی ان سوسائٹل ویلیوز کے تنقید کرتے ہیں وہ بیوروکریٹک بیہیویر کو لے کے کافی پریشان ہیں ان کی جو کریٹسیزم ہے اس سے ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے جو تھیوریس تھے ایک رونالڈ انہوں نے کہا تھا جتنے بھی ہمارے پاس بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ ایک ویلٹی اور ڈگنیٹی کی بیس پہ ہونا چاہیے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ سیم ہو اور جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ سیم ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی ایک اور سسٹم ہے کافکا بیوروکریٹک نائٹ میر یہ جو ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ کافکا کہتا تھا کہ یہ جتنے بھی سسٹم کے اندر بیوروکریٹ ہیں ایک ڈرون خواب کی طرح ہے کہ یہ ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ صحیح سے ڈیل نہیں کرتے ٹھیک کہتا ہے پاکستان کے اندر جو ڈیپ سسٹیمک ایشوز ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے اور پبلک سروس اور ایک جو ان کی پراپر رسپنسی بیلٹی ہے ان کو ری ایویویٹ کیا جائے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے سمری یہ ہے اس کے اندر ان کیپسولیٹ کا مطلب گیری ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی پہ ترقید کیا جا رہا ہے ان ایکویلٹیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے سسٹیمک بائسز دیکھنے کو ملتی ہے ارچنٹ بیس میں ہمیں ری فارمز لانے کی ضرورت ہے سو ڈیٹ جسٹس اور جو ایکویلٹی ہے تمام سٹیزن کو دی جا سکے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھے جی آج کے اپینین امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں دعاو میں یار رکھئے گا اللہ حافظ اور جو ایٹین اور یہ نائنٹین کے جون کے جو ایڈیٹور اوپینین ابھی پبلش نہیں ہوئے چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑا میں بھی بیزی ہو گیا تھا انشاءاللہ اب دوبارہ ہم ایک نئے زیل اور ریسٹ کے ساتھ ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ سب کے لئے آسانیہ کریں اللہ حافظ